بسم اللہ الرحمن الرحیم مشینیں بنائی تھی ایک مینول تھی ایک سیمی آٹو تھی چھوٹی مشین وہ کرتے کرتے یہ سیزن تقریباً چھ سات آٹھ مینے ہو گئے الحمدللہ ہم نے بڑی ہی ایمپرویمنٹ کیے چیزیں بڑی ساف ستری بنائی ہیں اور بالکل جو آپ گجرات سے مشینیں یا بڑی پروفیشنل مشینیں بڑی زبردست جن میں سالٹ چیزیں لگی ہوتی ہیں اور وزنی مشینیں وہ ہم الحمدللہ بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سے ہم نے لیت مشین بھی لے لیے کوئی اتنا ویلڈنگ والا کام نہیں ہے اسی فرقشاہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ ادھر بھی کام ہو رہا ہے یہ راڈ شارٹ بان رہے ہیں اور یہ دیکھیں جو بھی ہم مٹیریل تیار کر رہے ہیں الحمدللہ اور ہماری کوش ہے یہ ہے کہ سیزن کے سٹار تاکامہ انشاءاللہ کچھ مشینیں تیار کر کے رکھیں گے کچھ دوست بڑی جلدی میں ہوتے ہیں اور کسی کو پرابلم نہ ہو یہ ڈائیاں بھی تیار ہو رہی ہیں اور مشینوں کے جتنے بھی پارٹ سے وہ تیار ہو رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ہم نے فریم بھی بنائے ہوئے ہیں بس انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ رنگ بھی ہونے شروع ہو جائیں گے یہ تین قسم کی مشینیں آپ بنا رہے ہیں یہ بھی بنا رہے ہیں یہ فل آٹو مشینیں اچھا یہ تو اور دوسری یہ ہے کہ ان کا جو ریٹ ہے کئی دوست مجھے آپ نے ریٹ نہیں بتاتے تو کوشش کیا کر رہے ہیں ریٹ جو ہے وہ حالات کی مطابق چلتے رہتے ہیں جو آج کال حالات چال رہی ہے بے لئے یقین کریں اتنے اتنے آتے ہیں اور اللہ رحم کرے ہم پہ اس ملک پہ بھی جو حالات چال رہی ہے تو ریٹ آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اکثر دوست گئے تھے کہ آپ نے ریٹ نہیں بتاتے تو باقی کچھ چیزوں کا میں آپ ریٹ بتا دیتا ہوں وہ بھی تین چار منہ یا دسمبر تک ہم ویلڈ ہوں گے یہ ہم نے ایک بڑی انٹیگ چیز بنائی ہے ہمارے لئے تو انٹیگ کی یہ ظاہر ہے یہ چار سیٹ والا ہم نے فرما بنایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ہماری اسی مشین میں لگے گا کسی میں بھی ہینڈل لے لیں سیمی آٹو لے لیں یا فول آٹو لے لیں یہ اسی مشین میں لگ جائیں گی یا اگر کسی دوست کے پاس دوسری مشین ہے تو وہ آلٹریشن کر کے تھوڑی بہتی سیٹنگ کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بغیر جوڑ کے آپ پرڈیسٹل فین کولر کی موٹریں واشی مشین کی موٹریں اس پر بنا سکتے ہیں دو کوئل کا سیٹ بنائیں اگلا بنائیں یہ بنائیں یہ بنائیں چاروں بنائیں اس کو باندھگار کے چاروں سیٹ نکالیں آرام سے یہ دیکھیں یہ فرمائیں تو بڑی ہی بہترین چیز ہم نے بڑی محنت کے بعد اور یہ ہمارے پاس ٹاک بھی آگیا الحمدلیلہ یہ دیکھ رہے ہیں سلور کی پلیاں بھی ڈلائی ہو کے آ رہے ہیں یہ فرمیں ہم تیار کر رہے ہیں اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی نا یہ ایک ریگولر یعنی ترتیب سے ہٹ کے ہوتی ہیں پھر کاشٹ بھی زیادہ پڑتی یہ ہم آٹھ ہزار کا سیل کر رہے ہیں ابھی دسمبر تک یا یہ دوزار چوبیس ہے اس کا انڈ دسمبر یا جنوی تک یہ ریڈ جائے گا آگے دیکھتے ہیں اللہ کرے کچھ کمیاں ہوں گی امید نہیں ہے مجھے جو حالات چلتی ہے پاکستان میں میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں یہی سن رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں اللہ ہمارے حال پر اہم کرے جس طرح ہمارے عمل ہیں اسی طرح سلسلہ زیادہ گڑبر ہوتا جا رہا ہے کچھ دوست کہتے ہوتے ہیں کہ جی فلان حکومت آگی حالات اچھے ہوں گے میں نے کہا جی ہم اور برے ہو گئے ہیں حالات اور برے ہو گئے تو یہ بڑی ڈیفینیٹ بات ہے کوشش کریں آپ نے آپ کو صحیح رکھیں اللہ پاکستانی پیدا کرے گا تو دوسرا فرما یہ ہے یہ پرانے مادل کے جو سیلنگ فین ہیں وہ پورے آٹھ آپ اس پہ سیٹ بنا سکتے ہیں پیڈیسٹل جو سولہ سلاٹ ہے اس کے بھی چار چار کوئل کٹھے بان جاتے ہیں وال بریکٹ کے بھی چار چار کٹھے بان جاتے ہیں اور ہاتھ والے پرانے مادل جتنے بھی ہیں اسی پہ آپ بنا سکتے ہیں یہ دو ہزار کا فرما ہے حالانکہ اتنا وزنی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ دو ہزار کا نہیں ہے لیکن اس پہ میند بڑی ہوئی ہے یہ راڑ بنانے میں پٹی اور قابلے تو خیر سستے ہیں لیکن یہ سو دو سو مہارچن را کے ہم نے یہ دوستوں کیلئے بنایا ہے اور چیز بڑی پیاری ہے حالانکہ بڑا فرما آپ لیں گے وہ سات آر سو یا ہزار کا جو ایک دو کی موٹریں ہم بناتے ہیں چار یا پانچ سیٹ والا وہ ہزار پندرہ سو کا ہوگا لیکن یہ تھوڑا سا مہنگا پڑے گا لیکن چیز بڑی پیاری تو یہ ہمارے پاس فرما ہے کسی دوست کو چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے میں اپنے نمبر بھی دیتا ہوتا ہوں اور اب میں دونوں نمبر دے رہا ہوں میرے ورسے پہ دونوں پہ ورسے بنے ہوئے ہیں ایک نمبر میرا ہے 0308 792 بیس سات پچاس یہ نمبر ہے تو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے وہ جلدی میں بس وہ لکھنے میں غلطی ہو گئی حالانکہ میں بولتا ہوں کوشش کیا کریں دو نمبر ہوتے ہیں رابطہ تو ہوئی جاتا ہے اور دوسرا میرا یہ میرا زونگ کا نمبر ہے 0308 والا اور دوسرا جو ہے وہ یو کا نمبر ہے 0336 70 47 133 یہ میرا یو کا ہے اور اس پہ بھی ورسے بنا ہوا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کومیٹس بھی کیا کریں سبسکرائب بھی کریں اور دیکھا کریں چینل جو بھی ہے الحمدللہ ہم موٹروں کے بارے میں بھی کفی انفرمیشن دیتے ہیں اور اگلی ویڈیو ہمیں انشاءاللہ ایک ڈبل سپیڈ موٹر بھی آئی ہوئی ہے داس آس پاور کی وہ اس کی ویڈیو بنائیں گے اور کچھ اور انفرمیٹیو جو ہے ویڈیو ہمیں انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں تو آخری اور ضروری جو بات میں نے آپ سے کرنی تھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کچھ دوستوں پیسے نہیں بھار سکتے ٹیم پہ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے ایک مارجن رکھا ہوا ہے اور بینیفٹ دی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک کمیٹی ڈالیں ابھی سے شروع کر لیں یا مہینے بعد شروع کر لیں آپ پانچ ہزار رپیہ دس ہزار پندرہ ہزار جمعہ کرا سکتے ہیں راولپنڈی گلزارے قید کے اندر نواز کلونی ہے نواز کلونی میں مین پہ میری برکشاہ پہ گوگل پہ میں نے میپ اپنا ایک وہ لوکیشن بھی دی ہوئی ہے آپ وہاں پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں الحمدللہ کوئی دونمری نہیں ہے کوئی اللیگل کام نہیں ہے بڑا لیگل اور سیدھا سیدھا کام ہے آپ کمیٹی ڈالیں جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے امینول لینی ہے سیمی آٹو لینی ہے یا آٹو لینی ہے یعنی ایک ابھی فلحال جو ریٹ ہے تین چار مہینے والے وہ ایک چالیس ہزار کی ہم دے رہے ہیں جو ہینڈل والی ہے دو سیٹ ڈائیاں ساتھ دے رہے ہیں اور جو سیمی آٹو وہ ساٹھ ہزار کی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی دو سیٹ ڈائیوں کے دے رہے ہیں اور جو یہ فل آٹو ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ یہ ایک لاکھ دس کی ہے فیلہ جو ریٹ چل رہا ہے یہ دسمبر جنوری تک جائے گا آگے دیکھتے ہیں جو حالات میں نے پہلے بھی عرض کیے یہ پورا پینل ہے کونٹیکٹر وغیرہ جو بھی اس میں لگے ہوتے ہیں بریک بھی ہوتی ہے اور یہ سٹینڈ پہ ہم نے تھوڑی سی اور اونچی بنائی ہے تاکہ بندہ آسانی سے کھڑا ہو کے کام کر سکے اور اس کی ڈائیاں بھی یہ ایک لاکھ دس کی ہے یعنی چالیس ساٹھ اور ایک دس یہ تین ریٹ ہے تین مشینوں کے آپ دیکھیں یہ بڑی زبردست اور سالٹ ڈائیاں بڑی وزنی ڈائیاں تو یہ ہم بنا رہے ہیں یہ بتیس الارٹ کی ہے ابھی پالش ہونی ہے انہوں نے کروم کریں گے انشاءاللہ تو بڑی بہترین اور خوبصورت ڈائیاں یہ علیہ دہ بھی مل جاتی ہیں کسی دوست کو کوئی بھی چیزیں جو میں پارس علیہ دہ چاہیے وہ ہمیں ریٹ لے سکتا ہے اور چیز اپنی پورے پاکستان میں ہم کرتے ہیں مگا سکتے ہیں تو ڈائیاں ہماری بڑی زبردست اور سالٹ ڈائیاں تیار ہو رہے ہیں فرمے بھی تیار ہو رہے ہیں تو یہ چند باتیں تھی آپ کوشش کریں جس طرح وہ قصتوں والے حساب ہوتے ہیں قصتیں تو آپ چیز لے لیتے ہیں بعد میں قصتیں بڑھتے ہیں لیکن میں پورے پاکستان میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا اسی لئے چلو میں تو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں اور میں لیگل کام کر رہا ہوں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اتنا خرچہ کر کے کوئی بھاگنے والا تو نہیں ہوتا آپ کوشش کریں میرے ساتھ ایڈوانس کمیٹی ڈال لیں الحمدللہ اللہ پہ یقین رہا کہ کام شروع کریں اور آپ کو بڑا فیدہ ہوگا یہ تین چار پانچ مینے سیزن میں رہ گئے ہیں فربری مارچ تک انشاءاللہ چلو اب چالی سے سارہ آپ کا جمع ہوا ہوگا پچاس ہوگا ساٹھ ہو جاتا ہے تو اس حساب سے آپ نزدیک لگ جاتے ہیں تو بندہ تھوڑے بہت پیسے کسی سے پکڑ کے بھی اپنا ایک سسرا چلا لیتا ہے تو نظام بندے کا چل جاتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ